موسیقی ایکسیجن کی کمی ہوئی ہے ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں کئی بچارے مریض ہسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اتیاط نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں اس وقت ہمارے ہسپٹال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے ہسپٹالوں کی کپیسٹی بڑھا دی تھی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے ہیں یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوتے لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان نے ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ 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 ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو جو مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا